بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج ہمارے کچھ میں بنی ہے جس پیشل رائز کھیر اور انشاءاللہ اس کھیر کو کھانے کے بعد آپ بھول جائیں گے مارکرز کے برینڈز کے کھیر کو یہ اتنی خوشبودار ہوگی اور اتنی مزیدار ہوگی کہ جو بھی کھائے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر کچھ ٹپس ہیں آپ نے ویڈیو کے انتق دھیان سے دیکھنا ہے تو چلیجے آغاز کرتے ہیں اپنی ریسپی کا سب سے پہلے آپ نے آدھا کپ جو بیکنگ میں یوز ہوتے ہیں میرنگ کپ کے مطابق آدھا کپ چاول میں نے چاولوں کو پہلے ہی پانی میں بھی گو کر رکھ لیا تھا برطن کو اچھے طریقے سے صاف کیا کریں اللہ پاک کا رزق ہے اس میں سے ضائع نہ ہونے پائے اب اس میں دو کپ پانی ڈال دیں اور ان کو اچھے سے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں جب یہ اچھے سے گل جائیں تو ان کو چولے سے اتار کر تھنڈا کر لیں اب ان کو ایک بلینڈر میں ڈالیں اس میں دو عدد رس اور ایک کپ دودھ ڈال کر اس کا ایک گاڑا سا پیسٹ بنا لیں اب یہاں پر میں نے ایک برطن میں ایک کپ چینی یوز کی ہے اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی چینی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے میلٹ ہونے تک پکائیں جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ایک کلو دودھ ایڈ کر دیں یہاں پر میں نے دور کو بوائل کر کے اسے تھنڈا کر لیا تھا اب اس کو تھوڑا سا پکائیں تاکہ چینی کے شیرے کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے اب اس میں ایڈ کر دیں چوب کدام اب اس پوائنٹ پر آپ اس کی خوشبو کو اور انہینس کرنے کے لئے دو ڈروپس کیورا وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر آپ بلینڈ پیسٹ آہستہ آہستہ ایڈ کریں گے تھوڑا سا ایڈ کریں اسے اچھے سے مکس کر لیں پھر سے تھوڑا سا ایڈ کریں اور پھر سے اچھے سے مکس کر لیں آپ نے چمچ ہلانا بلکل بھی نہیں روکنا یہاں سے آپ کا چمچ رکا وہاں سے گھٹھلیاں بانگی چمچ آپ نے مسلسل ہلاتے رہنا ہے پھر سے اس کو گھڑا ہونے تک پکائیں جیسے ہی یہ گھڑی ہو جائے اسے تھنڈی کر کے کسی بھی سرونگ ٹوئے میں نکال لیں اب اسے اوپر سے گانش کر لیں میں نے یہاں پر بادام چوپڈ خجور کشمش اور لاس پر چوپڈ بادام ڈال کر میں نے اچھے سے گانش کر لیا تھا اب اسے فریج میں رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے اور تھنڈا کر کے سرف کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ایسی ہی آسان اور مزیدار سی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ